السلام علیکم my youtube family کیا حال ہے آپ سب کا امیر کرتی ہوں جی ہم سب ٹک ٹاک ہوں گے so viewers جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا نا کہ میں بزار گئی ہوں میں نے دبتہ پیکو کرانا ہے تو آج جی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ دبتہ بھی شیئر کروں گی اور یہ جو تین ڈریسز ہیں یہ شیئر کروں گی ان کی سٹیچنگ شیئر کروں گی ان کی ڈیزائن کیسے ہوئیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہو تو جی جو بزار سے دو تین اور چیزیں جو لی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی don't skip the video watch full video اچھا جی چلیں شروع کرتے ہیں اس ڈریس سے یہ ڈریس ہے جی وہ کوٹروائی ٹائپ کا نہیں ہوتا وہ جو آج کل کپڑا چرلا ہوئا ہے اس طرح کا ہے اور یہ اس کے نیک پر اسنگی ڈیزائننگ ہوئی ہے اس پر پلیٹس بنی ہوئی ہے اور اس کی بازو پہ یہ چھوٹی سی ڈری لگی ہوئی ہے گم جس طرح وہ گم لیس کر کے لگاتے ہیں اس طرح ہی لگی ہوئی ہے پلٹے کے ساتھ اور یہ پاؤچ مجھے گھر میں مل یا پرانا تو میں نے اس کے ساتھ رکھ لیا میچ کرتا ہے اچھا اس کی آپ دامن پہ دیکھ لیں گھیرے پہ کپڑا لگا ہوا ہے بارڈر اور بارڈر کے ساتھ لیس اٹیچ ہے بزار میں بڑی پیاری پیاری سرن کی لیسیس ملتی ہیں بہت سارے کلر میں تو یہ دیکھیں اس کی سلائی کس طرح سے اچھا آج کل نا یہ بہت فیشن میں بہت ٹرینڈ ہے کہ لیسیس کو اس طرح سے لگانا کہ پتہ نہ چلے کی لیس لگی ہوئی ہے ہم دیکھیں اس طرح گم سلائی سے لیس لگی ہوئی ہے اور یہ جو پٹی ہے سائٹ پہ چوک والی یہ فل اوپر بازو تک آئی ہوئی ہے جی ویورز اگر آپ کوئی سٹیچ کرانے لگی ہیں تو اس طرح کا ایک ڈیزائن لازمی کریں بہت اچھا لگتا ہے جب یہ شرٹ پہنے تو بہت پیاری لگتی ہے اچھا اب تو موسم بھی چینج ہوگی گرمی سی لگنے لگی ہے تو اب تو آگے گرمیوں کے کپڑوں کی ڈیزائننگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی میں نے سٹیچ نہیں کروائی تو آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی اچھا اس کے نیک پر دیکھ لیں یہ اس طرح کی پلیٹس پڑی ہوئی ہے چار پلیٹس ایک طرف ہیں چار پلیٹس ایک طرف ہیں اور درمیان کی جو پلیٹس پہ بٹن لگے ہوئے اور تین موٹی لگے ہوئے ٹھیک ہو گیا جی تو جن کو ڈیزائن اچھا لگے وہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں ویڈیو کو سٹاپ کر کے اچھا جی نیکس ویس ہے جی بلو کلر کا اور اس کی نیک پہ دپٹے پہ کرواتے ہیں پی کو کرواتے ہیں تو میں نے اس کے گلے پہ یہ اس طرح سے کروائی ہیں اور اس کا بازو پہ بھی کروایا ہے اور بازو اس کے جو ہے نا میں نے بین شیپ میں رکھوائے ہیں تاکہ صحیح ڈیزائن جو ہے نا ظاہر ہو اچھا دامن اس کا میں نے یہ جو شرٹ ہے نا یہ اے لائن میں رکھوائی ہے اور اس پہ لیسز وغیرہ کوئی اس طرح سے نہیں کروایا ہوا اچھا ویورز کچھ ایسے ڈریسز ہوتے ہیں جن پہ اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی لیسز وغیرہ لگوانے کے آپ جیسے دیکھیں آپ میں نے اس کی نیک پہ سمپل سا وہ پیکوں سے کروا لیا ہے اور اس کے بازو پہ بھی اچھا جی اب اس کے باریاں تھی ہے ٹراؤزر کی میں نے کہا کہ فل سوٹ جو ہے وہ بلیو کلر کا ہے تو ٹراؤزر میں تھوڑی سی اس طرح سی لک پیدا کر دوں یہ تو اچھا لگے ٹراؤزر میں میں نے سیڈی لیس لگوائی ہے وائٹ کلر میں اور پلیٹ سٹلوائے ہیں ویسے بھی آج کل ٹراؤزر پہ کچھ نہ کچھ ڈیزائن ڈالے ہوئی ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ڈیزائن ڈال دیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں سو جی اس کے جو بیلڈ ہے اس پہ بیک سیٹ پہ میں نے الاسٹک ڈالوایا ہے اور جو فرنڈ سائٹ ہے وہ اس طرح سے بیلڈ سے بننی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آگے سے پیٹ اتنا زیادہ باہر نہیں نکلتا اس سے ظاہر نہیں ہوتا اچھا جی یہ اس کے ساتھ دبتہ ہے جو میں نے بزار سے بکو کروایا ہے اور لیس لگوائی ہے اس پہ میں نے وائٹ لیس اس لیے لگوائی ہے کیونکہ ٹراؤزر پہ میں نے وائٹ کلر کی سیڈی لیس لگوائی ہے اور کچھ اس میں بھی زیادہ وائٹ تھا تو میں نے اس لیے پہ وائٹ ہی کیا کیونکہ وائٹ ہی بلو کے ساتھ زیادہ اچھا جا رہا تھا سو جی ویورز اپنی رائے بھی ضرور آپ نے دینی ہے کہ آپ کو یہ دو اٹھے پہ لیس اچھی لگی ہے کیسی لگی ہے یا کون سے کلر کی لگوانی چاہیے یہ آپ نے ضرور بتانا ہے جی ویورز آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اپنے کپڑے سٹیچ کے لیے کس کو دیتے ہیں درزن کو دیتے ہیں یا درزی کو دیتے ہیں میں تو جو گھر میں کپڑے پہنے والے ہوتے ہیں وہ میں درزن کو دے دیتی ہوں اور دوسرے بھی دے دیتی ہوں درزن کو کیونکہ آج کل درزن بھی بہت اچھے کپڑے سٹیچ کرتی ہیں سٹیچ کرتی ہیں اور جو عام کپڑے مطلب جو فنسی ہوں جن کے ساتھ لائننگ لگوانی ہو تو وہ پھر تیلر سے کرواتی ہیں اچھا تو یہ تو درزن کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی ویڈنگ انیورسری پہ پہنا تھا اور اس پہ کچھ اتنا خاص نہیں کروایا کیونکہ آلیٹی یہ امروائیڈری والے بس اس کے جو امروائیڈری کا جو پیش تھا اس کو میں نے اپلکسی کروا لی تھی جی ویورز تو تو ضروری یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی سوٹ لیں تو اس پہ لیس لگوانی ضروری ہوتی ہے نہیں سوٹ کے کلر کو اس کی جو لک ہے اس کو دیکھ اس کی کام کو دیکھ لیس ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے اگر ضرور اگر ہے اس پہ لگ سکتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے اچھے لگ رہی یا اتنی ضرورت نہیں ہے تو پیسے بچایا کریں میں نے اس کے ٹراؤزر پہ بٹنس لگوایا تھے پالس والے ٹھیک ہو گیا اور یہ ساتھ میں نے اس کا سٹول لیا تھا اچھے اس کا سٹول ہے مجھے کافی مہنگا پڑھا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے ہزمن میرے ساتھ تھے جب میں یہ شاپ سے خرید رہی تھی تو میں نے اس کے ساتھ بارگیننگ نہیں کی اور ایک تو دکاندار جو ہے جب دیکھ لیے کہ اس ساتھ کوئی مرد ہے تو قسم سے وہ کچھ زیادہ ہی چوڑے ہو جاتے ہیں زیادہ ہی قیمت بتاتے ہیں تو اس طرح مجھے یہ کتنے کا سکس ہنڈرٹ میں پڑھا ہے اور اس کے بعد جو میں آپ کے ساتھ سٹول شیئر کروں گے آپ حیران رہ جائیں گے اور مجھے اتنی کم قیمت میں ملے ہیں اچھا جی تو میں نے یہ یہ یہاں سے کیک لائنر لیا تھا اور ان کی انہوں نے ساتھ یہ پفلٹ سے دیا ہے اور یہ بریش لیا تھا اور کافی اچھی چیزیں تھیں ان کے پاس تو جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں پچھلی ویڈیو میں میں نے ان کی یہ سٹول کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی اچھا یہ میں نے فرسٹ پہ لیا اور یہ سٹول لی ہے آپ کو پتہ ہے ویورز اتنی کم قیمت میں مجھے سٹول ملے اور مزے کی بار یہ ہے کہ دونوں طرف یہ یوز ہو سکتے ہیں اور جی اس سے بھی بڑی بات کہ اس کی لینٹ بھی کافی زیادہ ہے اور اس سے بھی بڑی بات کہ گرم بہتا ہے سکن کلر میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ ہر کپڑوں کے ساتھ یہ چل سکتا ہے ہر کپڑوں کے ساتھ میچ ہو سکتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ میں نے فروزی کلر کا لیا ہے اچھا چلیں آپ کو قیمت بتا دیتے ہیں لیکن ابھی نہیں بتاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ویڈیو بنگھاتے ہیں سیپ کرتے ہیں ویڈیو کو تو تھوڑی سینا سسپنس رہنے ہی دوں سو جی سونی سونی کڑیو یہ آپ دوسرا سٹول دیکھ سکتی ہیں اچھا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے لازمی کہ سٹول کیسے لئے ہیں اچھے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں بھی تو آپ لوگ بھی بتا دینا کیسے لگے آپ کو یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا پرینٹ ہے کتنا کھلا کھلا سا ہے اور اس کی یہ بھی دونوں طرف سے یوز ہو سکتا ہے دونوں سائٹ سے ٹھیک ہو گیا چلیں پرائز بتا دیں اس کی پرائز دونوں کے میں نے دونوں لیے تھے سو گائز جو نیکس شاپنگ بیگ ہے اس میں تو میری فیورٹ چیز ہے یہ بھی بن سٹول ہی ہے لیکن یہ مجھے بہت پسند ہے بہت پسند ہے اور اس کا کلر بھی سکین کلر میں ہے دیکھو سکین کلر ایسے ہیں جو آپ ہر گریس پر یوز کر سکتے ہیں اسپیشلی یہ شالز وغیرہ میں سٹول وغیرہ میں یہ کلر ہر گریس پر یوز ہو سکتے ہیں سو آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہے اس پر ستارے لگے ہوئے بلکل چپتے نہیں ہیں وہ بہت سوفٹ ہے بہت سوفٹ ہے اور مزے کے بعد یہ ہے کہ وام بھی بہت ہے بہت گرم بھی ہے درم شال ہے یہ اور مزے کی ہے نرمسی ہے اور سر پہ کرو تو بلکل پتہ نہیں لگتا کہ سر پہ ہے بھی کہ نہیں اور یہ پتہ میں نہیں کتنے کے لئے چلیں یہ سسپینس ہے آپ لوگ نہ گیسٹ لازمی کرنا یہ اتنے کی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی